اس لئے تو اللہ نے تفاوت رکھا مالدار کی صخوت کا امتحان رکھا غریب کی خودداری کا امتحان رکھا اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو اللہ نے میں نے ایک آیت پڑھی تھی فَلَقْتَحْمَلَ عَاقَبَا یہ تعبیر پور قرآن میں ایک جگہ ہے اور کہیں نہیں نماز مشکل روزہ مشکل حج مشکل جہاد مشکل تبلیغ مشکل تحجد مشکل ذکر تلاوت دین کے جتنے بھی احکام ہیں کچھ مشکت تو ہے نا مشکل تو ہے کسی کے لئے یہ تعبیر نہیں ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں جو خرچ کرنے کے لئے تعبیر آئی ہے اقتحام اقتحام ہوتا ہے سامنے کوئی کھائی آگئی گھٹی آگئی جی تو اس لئے بولتا ہوندے کوئی نہ انہا تو عرب شاہ سوار گھوڑے کو اٹھاتے تھے تو وہ چھلنگ لگاتا تھا اور پار جا کے وہ گرتا تھا اس میں لمبی کھائی میں خطرہ بھی ہوتا تھا کہ نیچے گر جائے این ممکن ہے گر جائے تو اس کے لئے لفظ اقتحام ہیوی ویٹ لفظ استعمال ہوتا تھا اور میرے بچوں نے گھوڑ سواری سیکھنا شروع کی گاؤں میں اپنے گھوڑوں پر تو وہ ایک تو بڑا ماہر ہو گیا دوسرا جو تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گیا لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹا تھا تو میں آ رہا تھا ڈیرے سے تو سامنے گھوڑے پہ آ رہا تھا میں کہا مولانی صاحب تو اسی بھی گھوڑ سوار بن گیا وہ کہا جی بن گیا میں کہا ذرا دوڑتا لاتے بھی کھاؤ اور سامنے کھالا ٹرپاونا ہے تو اسی گھوڑے نا ایڈی ساری کھالی نا میں کہا اے کھالا تو اسی ٹرپایا تام ہے تو انہوں گھوڑ سوار مارنا انہوں نے کہا گھلی کوئی تو ایک اکڑ پیچھے لے گیا اور گھوڑے کو دڑایا اب اتنی مہارت تو تھی نہیں جب گھوڑایا قریب اس کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا تو گھوڑے نے یوں گردن موڑی تو بیٹا صاحب اودے جا ڈٹھے تھے گھوڑا اودے جا کھالتا اور شکر زمین کچھی آئی کچھ ہویا نہیں اقتحام گھوڑے کو اٹھانا اور جان خطرے میں ڈال کے کھائی کو پار کرنا وہ جو عمر بن عب نے ودنے کیا خندق کے موقع پر ایک آدم جس نے پیچھے سے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کر وہ کھڑا ہوا مشکل لگا تو اب گھوڑ سواری ختم ہو گئی لہذا اس کی اس کی سمجھ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی اکی میں یہ اکھا ہے کہ میں نہیں اکھا لیکن میں تھوڑی سی تصویر پیش کر دی تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر چھلانگ کیوں نہ لگائی فلقت حمل آقا پھر تم نے چھلانگ تو لگائی کوئی نہ یالہ وہ کی ہے اکیڑی گھٹی ہے جنہوں نے اسی دھرا کو مارنا ہے چھال مارنی تو انہوں نے کہا فک کو رکھا مصیبت زدہ کی مدد کر مصیبت میں گھیرے ہوئے کی گردن چھڑانا اب یہ ایک ایشو لے کر آئیں بیمار بیمار کی گردن بھی فسی ہوئی ہے اور ہمارے ہسپتالوں کا جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کچھ حکومت کا خزانہ تھوڑا ہے کچھ ہمارے معاشرے میں دیانت کوئی نہیں خدمت کا جذبہ کوئی نہیں میں ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹروں کے آگے کہ ہمارے اکثر ڈاکٹر تاجر ہیں ڈاکٹر نہیں ہیں وہ پیشنٹ کو پیشنٹ نہیں ڈیل کرتے ہیں وہ کسٹمر ڈیل کرتے ہیں تو بادلہ ہوتا ہے مریضوں کا بیجدہ پہاں میرا کتنا کمیشن ہے تینوں بیجدہ پہاں میرے باس دیکھئیے تو بہرحال کمیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے خوبیوں کا ہی کرنا چاہیے لیکن بس ہم نہ وہاں میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں کوئی نہ کوئی تو زبان پہ آئی جاتا ہے نالِ بُلْبُن کے سنوں اور ہما تنگوش رہوں ہم نہ وہاں میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں آہ تو آئی جاتی ہے زبان پہ کہ جب ڈاکٹر ہی تاجر بن جائے پیشنٹ کو ایسے ڈیل کرے جیسے کسٹمر ہوتا ہے بہرحال کمیوں پہ میٹی ڈالو تو میرے رب نے لوگوں کی مدد کرنے کی جو تعبیر کی ہے وہاں چھلانگ لگانا تو انہیں چھلانگ کیوں نہ لگائی کیا یا اللہ تحجد نہیں روزہ نہیں حج نہیں جہاد نہیں قرآن دی تلاوت نہیں ساڑھی درہ بے کے بخاری پڑھاونا نہیں کیا یا اللہ کہا میرے دکھی بندوں کی گردن آزاد کرا دکھیوں کی مدد کرا یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کر ایک ہوتا فقیر ایک ہوتا مسکین مسکین ہے سکن 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 ہو جانا ایسی کیفیت کہ وہ بلکل پتھر کا بد بن گیا ہے یہ فقیر سے بڑا غریب ہوتا ہے تو میرے رب نے کہا غریبوں کی مدد رشتہ داروں کی مدد جن کی گردنیں بیماری میں کرزے میں کسی بھی چیز میں فسی ہوئی ہیں آزاد کرانا یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا یہ ہے گھاٹی میں چھلانگ لگانا یہ ہے کھائی کو پار کرنا ایمان کو بعد میں ذکر کیا پھر ایک تھوڑا سا قانون بتا دیا کہ یہ صفات کافر بھی کر سکتا ہے لیکن قبول اس کی ہوں گی جو ایمان والا بھی ہو صبر والا بھی ہو ایمان والا بھی ہو صبر والا بھی ہو تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب نے مطالبہ رکھا ہے ہم ساری باتیں حکومت پہ کیوں چھوڑتے ہیں دنیا میں سفر ہوتے ہیں میں نے ایک دفعہ وہاں تھا یہ سیوڈن وہ ساری ویل فیر کنٹری ہے تو میں نے وہاں ایک سیوڈش مسلمان تھا اور عالم بھی تھا مدرسے میں پڑھا اور تعلق بھی تھا میں نے کہا یہ آپ کے ملک کے یہ انقلاب کیسے ہیں کا حکومت نہیں لے کر آئی تھی عوام لے کر آئی تھی نوے سال پہلے نوے سال پہلے اس ملک کے دس لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے بھوک کی وجہ سے یہ ملتا کچھ نہیں فقر کی وجہ سے ملک چھوڑ گئے جب وہ چلے گئے تو ہمارے ملک کے سمائندار تاجر پڑھے لکھے اور غریب سب مل کر جمع ہوئے کہ اگر اسی طرح لوگ جاتے رہے تو ملک تو سہرہ بن جائے گی تو ہمیں اپنے دیس کے لئے کچھ کرنا چاہیے تو ہمیں حکومت کو پیشے کر دیا اور خود فلاحی قاموں میں لگے اور دنیا کی بہترین فلاحی حکومت بن گیا ہماری حکومت بھی ذمہ دار ہے لیکن ہماری حکومت غریب حکومت ہے اور کچھ بددیانتی کی انتہا ہے خیانت کی انتہا ہے تو ہر جگہ تو وہ پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں تو آپ لوگ ہم لوگ مل کر اینٹ پہ اینٹ رکھیں تو کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں کتنی بچیوں کی شادیوں ہو سکتی ہیں کتنے بے گھروں کو گھر مل سکتے ہیں کتنے مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے سہولت دینا اپنے اللہ کے بندوں ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندوں کو سہولت دینا کتنا پسند ہے میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا بنی اسرائیل پہنے فرشتے پہلی چیکنگ فرشتے ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس کہے گا زیرو کشنے پھر کہیں گے کوئی سوچ ویچار کر کشنے اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے یا اللہ تیرا بندہ ہے سن لوگ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن کچھ لائے ہو کہے گا کچھ نہیں لائے تو اللہ تو کری میں نا اللہ کہیں گے کوئی سوچتا صحیح کوئی بھلے نالی کر بیٹھوں میں سوچتا صحیح کچھ تک کیتا ہوگا تُو تو سوچ کے کہنے گا یا اللہ میں تاجر تھا تاجر تو لوگوں کو مال دیتا تھا جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا کوئی اس پہ آفت آگئی نقصان ہو گیا گھٹا پڑ گیا تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اس کو معاف کرتا مطالبی نہ کرتا اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اسے تنگ نہ کرو جب دے گا ٹھیک ایسا مگر نہ پہ جاؤ یہ آپ کے بازاروں میں روز لڑائیاں ہوتی ہیں وہ گربان پکڑے ہوتے ہیں ٹیلی فونوں پہ لگے ہوتے ہیں گالیاں دے دے دیں کیونکہ کربار سارا ادھار پہ چل گیا ہے دینے والا دینے کے لیے تیار نہیں لینے والا سوٹا لیتا ہے سر تکھل ہوتا ہے تو انہیں نے کہا یا اللہ بس میں یہ کرتا تھا جو دے نہیں سکتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا جو دینے کے باوجود دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا ایمان کے بعد اور کچھ نہیں ایمان کے سوا اور کچھ نہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائی واہ واہ تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا چل جائے معاف کی مو جانگے جو جنت میری جنت میں اللہ بڑا کریم ہے تھانے دار نہیں ہے رب ہے رب رب کریم رب معاف کر کے خوش ہو رہا تھا عجیدہ بغیرہ لے کے خوش ہونا ہے وہ معاف کر کے خوش ہونا تھا موسیری جانگے موسیقی موسیقی